کسی نے رامچریت مانس کی چوپائی سنائی، کسی نے رشمیر اتھی سنائی کوئی فلمی ڈائی روگ بولنے میں لگا تھا، کوئی ہوحلہ کر رہا تھا چاچا شیوپال کی باری آئی تو صدر میں خاموشی چھا گئی انسانیت کو بچانے والی شاعری سن کر صدر ندھکش بھی تالیاں بچانے لگے کیا پکش، کیا بھی پکش، سب نے چاچا شیوپال کے سمان میں سر میں سر ملایا اتر پردیش کا بجر صدر ختم ہو گیا صدر میں کئی نظارے دیکھنے کو ملے جو ہمیشہ کے لیے اتحاس میں درج ہو گئے ایک بار کے صدر میں اتر پردیش کے نتاؤں کا کبھی بارا روپ دیکھنے کو ملا سوبے کے مکیاں یوگی آدھتراتھ سے لے کر سبا پرمک تک نے صدر میں کویتائیں سنائی اور کویتاؤں کے مادھیم سے اپنی باتیں رکھی لیکن اسی بیچ کئی بار پوری بات شورگل اور ہنگامے میں تب گئی ان سب کے اتر جو چاچا شوپال کا کبھی بارا روپ دیکھا اس کے تو ویدھان سبا دیکش ستیش مہانہ تک بھی تالیاں بجائیں لگے اور چاچا کی باتوں کو گھوڑ سے سنا اکھلے شادف سے لے کر یوگی آدھتراتھ جیسے نتاؤں نے صدر میں کویتا پارٹ کیا لیکن چاچا شوپال نے ان سب سے الگ بینا کسی پر نشانہ ساتھے اور بینا کسی کی بھاوناوں کو آہت پہنچائے سیدھے سیدھے اپنے بات رکھ دی اور سرکار کو آئینا بھی دکھا دیا چاچا شوپال نے ایسا کیا کہا کہ سدن تالیوں کی گرگڑہر سے گونج اٹھا اور سبھی ایک سور میں چاچا کی تاریف کرنے لگے یہ بتائیں اس سے پہلے جان لیجئے کہ لوگ سبح چناف کی تیاریوں کے بیچ ایک دوسرے پر آروپ رتیاروپ تیز ہو گیا ہے پی ایم موڈی کاشی سے لگاتا دو بار سانسط چونے جا چکے ہیں لیکن اس بار سبھا نے ابھی سہی بانارسی پر نکاحیں تیز کرتی ہیں اور سنکت موچن مندر کے مہن پروفیسر وشمبرنات مشرا کے نام پر لوگوں کے بیچ سبھا سے چناف رڑنے کی چرچہ تیز ہو گئی ہے سبھا پرموک اخلے شادف کے ٹویٹر ٹائم ڈائن پر بھی اس کے سنکیت ملنے لگے ہیں آپ کو بتا دیں پروفیسر وشمبرنات مشرا گنگا کی صفائی پر لگاتا ٹویٹ کرتے رہتے ہیں اور نمامی گنگے کی خامیوں کو اجاگر کرتے رہتے ہیں پروفیسر مشرا جو ٹویٹ کرتے ہیں اس سے اخلے شادف ری ٹویٹ کرتے ہیں اور راجنیتک مندہ بنا دیتے ہیں اور کاشی میں کیے جا رہے وکاسکاریوں کی ہوا نکال دیتے ہیں کو جسی طرح کے سنکیت اب چاچا شپال نے بھی دیئے ہیں انہوں یہ تو سدن کے اندر شہرانہ انداز میں گنگا اور یمونہ کی صفائی پر یوگی سرکار کو لپیٹ لیا انہوں نے کہا سرکار کہتی ہے کہ ہم نے تو سمودھر کے رکھ بدلے ہیں میری سرکار سے اپیل ہے کہ سمودھر کا رکھ مت موڑیے لیکن جو گنگا اور یمونہ ہمارے یہاں ہے اس سے بچا لیجیے گا ان کا پانی ساف کر دیجیے گا اور یہ کہتے ہوئے یہی نہیں کہ ایک ناؤ کی ہی زندگی خطرے میں ہے سرس تو یہ ہے کہ پوری ندی خطرے میں ہے نہ ہندوتو خطرے میں ہے نہ اسطام ہی خطرے میں ہے پوچھتا ہے انہیں جو آدمی ہے کسان ہے وہ خطرے میں ہے اسے بچا لیجیے گا اس طرح چاچا شیوپال نے بہت صدیح انداز میں اپنی بات رکھ دی اور گنگا صفائی پر سرکار کو آئینہ بھی دکھا دیا چاچا شیوپال نے جس طرح سے شاعرانہ انداز میں گنگا اور یمونہ کی صفائی کا مدہ اٹھایا اور سرکار سے ندیوں کو سوچھے رکھنے کی مانگ کی اس سے اشارہ صاف ہے کہ سفا کی نظر پویترہ سے کاشی پر گڑ گئی ہے پہلے اکھلے شادب اور اب چاچا شیوپال یادب نے گنگا یمونہ کا مدہ اٹھا کر کاشی کا مدہ سیٹ کر دیا ہے جس طرح مامی گنگے کا ڈھنڈھورا پیٹ کر بھاج پائی وکاس کا دعویٰ کرتے ہیں اب اسی نمامی گنگے کی پول کھول کر کاشی سے ہی سفا بیجے پی کو ہرانے کی یوجنا بنانے میں جنگ گئی ہے ان اشاروں کے بعد بیجے پی کی نظریں بھی اس اوڑ ٹک گئی ہیں لیکن دیکھنا ہوگا کہ سفا اور بیجے پی کاشی کے جنگ میں آگے کیا کرتی ہیں اور جس جگہ سے نریند مودی لگاتار دو بار سانسٹ چنے جا چکے ہیں وہاں سے سفا انہیں کیسے مات دیتی ہے بیورو رپورٹ دا نیوز لانچر